ناظرین اسلام علیکم میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا آگے اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی لیکن گھر کے آلات اجازت نہیں دیتے تھے اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور منازمت کی تلاش میں مٹنے لگی لیکن اس دور میں جہاں اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی در بدر پھر رہے تھے وہ میٹرک پاس کو کون پشتت ایک دن اخبار میں اتحار دیکھا جو ایک یتیم خانے والوں نے دیا تھا ان کو ایک عدد اولاد نہ کی ضرورت تھی جس کا کام بچوں کو سنبھال گناہ لانا اور ان کے لائے پر تبدیل کرنا تھا تنخواہ معقول اور ڈیوٹی بھی آٹھ گھنٹے کی تھی میں نے سوچا کہ کچھ نہ ہونے سے تو کافی بہتر ہے کہ یہاں پر قسمت ازمال لوں اگلی صبح تیار ہوئی اور ان کے بتاہ ہوئے پتے پر پہنچ گئی انٹریو کے بعد دادا دینے کے حامی بھر لی اور اگلے دن سے ہی کام پر بلا لیا شاید ان کو انتہائی ضرورت تھی اگلے دن سے میں کام پر جانا شروع ہوگی چھوٹے بچوں کو سنبھال دیل اور ان کے کام کرتے کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا تھوڑے دن گزرے تو میں نے ایک بات نوٹ کرنا شروع کی کہ عام طور پر جب کسی بچے کو بھوگ لگتی یا ان کا ڈائپر تبدیل کرنا ہوتا ہے شروع کر دیتے ہیں اور جب تک ان کی ضرورت پوری نہ ہو جائے وہ خموشی نہیں ہوتے لیکن یہاں کام بلکل مختلف تھا جب کسی بچے کا ڈائپر تبدیل کرنے کا وقت ہوتا تو وہ بلکل خموش رہتا اور جب دل کو کھانے کی طلب ہوتی تو بھی وہ رونے کے بجائے خموش رہتے یہ بات میرے لیے بلکل نہیں اور حیران کن تھی میں نے یتیم خانے کے انچار سے اس کی وجہ پوچھی اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب عادت داننے کی بات ہوتی ہے غوروں میں بچے جب روتے ہیں تو ان کی دیکھ بال کے لیے ان کے ماں باپ اور گھر کے دیگر اپراز زر پر ہوتے ہیں بچے کو روتا دے کر سب باگ جاتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو بچے کو ملوم ہو جاتا ہے رونے سے اس کی ہر بات مان لی جائے گی اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پر رونہ شروع ہو جاتے ہیں جبکہ یہاں یتیم خانوں میں معاملہ مختلف ہے یہاں پر شروع میں بچے جب روتے ہیں تو عملہ کم ہونے کی وجہ سے بچوں پر توجہ نہیں دی جاتی انہا غر والا محول ہوتا ہے کہ رونے پر ان کی ماں ہوتی ہے اس لیے رو رو کر خود ہی چھپ ہو جاتے ہیں اور ایک دن آتا ہے وہ رونہ ہی بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ تین خانے کی جانب سے یہ باتیں جان کر میری آنکھوں میں آنسو آگے اور میں سوچنے لگی کہ والدین بچوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں جو ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرتے ہیں اور ہر دکھ میں درد کا وظیفہ بنتے ہیں لیکن جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو والدین کو پوچھتے بھی نہیں ہیں میرے دل سے دعا نکلی کہ خدا کرے کوئی بچہ یتیم خانے وال جائے اور سب بچوں کو ان کے والدین کا پیار ضرور ملے اس دن کے بعد میں نے بچوں کو زیادہ محبت اور نگرانی سے سنبھالنا شروع کر دیا